اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہے دیکھیں اس بارے میں تو ہم سوچتے نہیں ہیں لیکن اس سوال کا جواب یہ ہے کہ واقعی ہماری زندگی تو ایک مقصد کے لیے ہے اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس مقصد کو نہ تو ہم نے جانا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دیکھیں میں بار بار اپنے بزرگوں کا نام لے رہوں بڑوں کا نام لے رہوں کیونکہ بڑوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سمجھائیں چھوٹوں کو نصیحت کریں لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل کے جو بڑے ہیں وہ خود بھی بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں اور ان کو خود پتا نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں کون ہیں لیکن وہ خود ایک دھوکے کا چونکہ شکار ہو گئے ہیں تو اس لیے انہوں نے ہمیں بھی نہیں بتایا اور ہمیں نہ بتا سکے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھی دھوکے کا شکار رہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے سمجھ دی ہے اور ہم بزات خود اپنی زندگی کے خود جواب دے ہوں گے یہ بطور دلیل ہم نہیں پیش کر سکتے کہ ہمیں تو پتا نہیں تھا ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا یہ کوئی دلیل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دوزخی جب دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے سور ملک میں یہ واقعہ ہے تو ان سے ایک پوچھنے والا پوچھے گا کہ بھئی تمہارے پاس کوئی درانے والا نہیں آئے تھا کوئی درانے والا نہیں آئے تھا تو وہ دوزخی کہیں گے آیا تو تھا لیکن ہم نے جھٹلا دیا اسے ہم نے اسے جھوٹا سمجھا تو آج جو ہے ہم اپنے رسول کو جھوٹا سمجھ رہے ہیں معاذ اللہ یعنی زبان سے تو ہم نہیں کہتے لیکن سوچتے بھی ایسا نہیں ہیں لیکن حقیقت میں ہم اپنی زندگی سے یعنی جو ہماری عملی زندگی ہے اس میں ہم رسالت کے پیغام کو جھٹلا رہے ہیں رسول کا پیغام تو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہے اللہ کی طرف دعوت دینا ہے قل حاضحی سبیلی ادعو الاللہ رسول قرآن میں رسول سے اللہ تعالیٰ کہلوار آئے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا مقصد حاضحی سبیلی میرا تو راستہ میرا تو مشن فقط صرف یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا ہوں على بصیرت دلائل کی بنا انا و من التبعان میں اور میرے پیروکار سب کا یہی طریقے کار ہے تو رسول کی جو آمد ہے اس کا مقصد تو دعوت الاللہ ہے دعیاً الاللہ بِعِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِیرًا آپ اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور ایک روشن چراغ ہیں اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ سِرَاطِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِسَّ مَاوَاتِ وَالْعَرْضِ کہ آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں اللہ کی طرف وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَىٰ سِرَاطِ مُسْتَقِيمِ سیدھے راستے کی طرف آپ ان کو دعوت دینے والے ہیں لیکن یہ سیدھا راستہ ہے کس کا تو خود اللہ تعالیٰ وضاحت کرتا ہے کہ یہ راستہ اس ذات کا ہے جس کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں یعنی زمین اور آسمان کے بادشاہ کی طرف مالک کی طرف آپ دعوت دینے والے ہیں سراطِ اللَّهِ اللَّذِي لَهُ مَا فِسَّ مَاوَاتِ وَالْعَرْضِ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ تو ایک فضول زندگی اور یہ دیکھیں میں اس پر اسرار اس لیے کر رہا ہوں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں تاکہ کوئی ہے مطلب میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی تو ہو جو یہ جانے اور سمجھے کہ زندگی کیا ہے اور میں کون ہوں میں کس لیے ہوں عام طور پہ تو اصل میں یہ ساری باتیں ہم سوچتے نہیں ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں ایک دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے اور وہ ظاہر کا دھوکہ ہے اور یہ اتنا گہرا دھوکہ ہے یعنی ایک دھوکہ رہا انسان کھا لیتا ہے نا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان دھوکہ کھا لیتا ہے اور دھوکے میں پڑا رہتا ہے کسی چیز کے بارے میں دھوکے میں آ جاتا ہے اور دھوکے میں پڑا رہتا ہے مثال کی طور پہ پانچ ہزار کے آپ نے کوئی سامان بیج دیا وہ پانچ لاکھ کا ہے کتنے کا پانچ لاکھ کا ہے وہ سامان کوئی بھی سامان دکاندار نے بیج دیا کسی نے بیج دیا یا ایک خاتون نے بیج دی اپنے کچھ زیور بیج دی پانچ لاکھ زیور تھے اس کو کسی نے تھما دی پانچ ہزار کے نوٹوں کی گڑی اور وہ جو ہے وہ فوٹو سٹیٹ تھی یعنی نوٹوں کے فوٹو سٹیٹ کی گڑی تھی کتنے پیسے تھے پانچ لاکھ لیکن وہ فوٹو سٹیٹ تھی رنگ کلر فوٹو سٹیٹ اب وہ ہم بعض اوقات وہ فوٹو سٹیٹ والے دعویٰ کرتے ہیں فوٹو سٹیٹ بنانے والے کلر کے بیٹر دن اوریجنل ایسی کوپی جو اصل سے بہتر ہے تو وہ بالکل ایسی تھی کہ پانچ ہزار ظاہر ہے کہ وہ تو کوپی تھی فوٹو سٹیٹ تھی تو وہ خاتون نے سمجھ کہ وہ لے لی اور چونکہ اس نے کہا یہ میں اپنی بچی کی میری بچی بڑی ہوگی تو چلیں لگا لیں پچاس لاکھ روپے لگا لیں پانچ گھڑیاں کتنے کی پانچ لاکھ یعنی دس گھڑیاں لے لیں پچاس لاکھ روپے اور اس میں اس نے چھپا کے رکھ دیں کہ میری بیٹی بڑی ہوگی تو یہ پچاس لاکھ میں اس میں کی شادی کروں گی ٹھیک ہے اب جب بیٹی بڑی ہوئی اور وہ کھانا وانا بریانی وغیرہ اس نے پکانا سیکھ لی اور رشتہ آیا اس نے بس رشتہ تیہ ہو گیا دو مہینے کا ٹائم تھا اس نے وہ پچاس لاکھ روپے نکالے اور اپنے میان جی کو دیئے تو وہ تو فوٹو سٹیٹ تھے وہ تو کوپی تھی تو بار یہ میں ویسی ایک بات کروں زندگی ہم ایک دھوکے میں گزار جاتے ہیں اور ہوش ہمیں نہیں آتا اور ایک دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ اتنا گہرہ دھوکہ ہے اور آج ہم سب کو لگاوا ہے یہ امت مسلمہ جو ہے اکثریت کو یہ ایک دھوکہ ظاہر کا لگاوا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت ہے آپ دیکھ لیں ظاہر کے لیے ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں اور ظاہر کے خواب دیکھتے رہتے ہیں ایسا ہوگا ایسا ہو جائے گا چلو یہ بار جو ملک میں کام کرتے ہیں تو وہ پیسے بجواتے رہتے ہیں اور یہ در جو ان کے پسماندگان ہیں وہ پیسے اڑاتے رہتے ہیں یا اڑاتے رہتے ہیں یا نہیں رہتے بارال بیوی بچوں کو چھوڑ کے اور اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور بچوں پر بھی ظلم کرتے ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف اگر آپ کو ایک دھوکہ لگ گیا اور یہ دھوکہ لگاوا ہے اور ہم بے مقصد زندگی گزارے ہیں میں پتہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں کس لیے ہیں نہ رب سے رابطہ ہے نہ اللہ والوں سے رابطہ ہے اور نہ خود سوچ سمجھ سے کام دے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم چونکہ ایک دھوکہ اس معاشرے کو لگاوا ہے وہ ظاہر کا دھوکہ ہے تو اسی دھوکے میں انسان زندگی گزارتا جاتا ہے اور زندگی جب اسے سمجھی نہیں آتی زندگی کے اور گزشتہ ایک نشست میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے بڑا عبرتناک واقع ہے اسلامیات کے دین تھے آج سے یہ کوئی میرے خیال سے تیس پینتیس سال پہلے کی بات ہے تو اور مصدقہ یعنی میرے اپنے آنکھوں کا وہ واقعہ ہے اس میں کوئی جھوٹ کی بات نہیں ہے اسلامیات پشاور یونیورسٹی میں اسلامیات کے ایک دین تھے سربراہ تھے بڑے سربراہ تھے ظاہر ہے کہ دین سارا اور ڈپارٹمنٹ ہی وہ ہوتا ہے وہ ایک تقریب میں آئے ہوئے تھے اور کچھ باتچیت ہو رہی تھی ہے اور وہ یعنی انہوں نے یہ اس خیال کا اظہار کیا کہ زندگی ایسا ایک مسئلہ ہے جیسے پیغمبر بھی حل نہیں کر سکے معذر اللہ اللہ کی پناہ یعنی آپ دیکھ لیں یہ یعنی اب اس پہ تو میں کوئی تفسرہ نہیں کر سکتا صرف میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دھوکے کا شکار ہو گئے پھر آپ تعلیمیافتہ بھی ہو گئے دین کی تعلیم بھی ہو گئی لیکن پھر بھی آپ اپنے آپ کو نہ پہچان سکے نہ زندگی کو پہچان سکے کہ زندگی کیا ہے تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ دیکھیں زندگی آپ سے خود اکیلے پوچھا جائے گا آپ خود رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے تو وہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ سارے لوگ ایسے تھے سارا معاشرہ ایسا تھا میں کیا کرتا یا میں کیا کرتی میں تو خود ہی اس معاشرے وہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی اولم نعمرکم ما تذکر فیہ آیت ایسی ہے پوری مجھے ابھی یاد نہیں آ رہی لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ کیا میں نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دیتی جس میں ایک نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لیتا وجاءکم النزیر کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے تھا یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہماری سوچ سمجھ سے بالاتر ہیں مجھے پتہ ہے کہ ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا اس معاشرے پہ لیکن میرا کام تو ایک بات پہنچانا ہے ایک پیغام پہنچانا ہے کہ زندگی کو اپنی زندگی کو بامقصد بنائیے بے مقصد زندگی گزارنے سے باز آ جائیے اور ایسا کرنا آپ کی دنیا کی زندگی کیلئے بہتر ہوگا اور آپ کی دنیا کی زندگی خوشحال ہو جائے گی اور اس میں خوشحالی آ جائے گی یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا جو نیکوکار ہیں ان کے لئے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے لیکن دیکھیں اصل جو منزل ہے ہماری آخرت ہے موت کے بعد ایک زندگی شروع ہوگی اور وہ ایک نختم ہونے والی زندگی ہے اس زندگی کے لئے سوچنا چاہیے کام کرنا چاہیے بہرحل یہ چند الفاظ تھے جو میں نے آپ کو کہہ دیا بہرحل وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مولایا صلی وسلم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كله مہین